دوستو آلہ ساجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے پورا ملک لاک ڈاؤن ہے پندرہ ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تین لاکھ سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں ہم سب لوگ آئیسولیشن میں ہیں ماں بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہیں اور بعض بیویوں نے تو ہم جیسے شہروں پر بھی پپندیاں لگائی ہوئی ہیں اور بعض بیوییں ایسی ہیں جو شہروں کے اتنی دیر گھر میں رہنے پر صدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر رکھے ہیں اول تو کسی مہمان سے ملتے نہیں اور اگر ملتے ہیں تو کہتے ہیں وہی پہلے سابن سے آت مدوئیے پھر بھی لیے ٹی وی پہ سوشل میڈیے پہ لوگوں نے التجاؤں کے ڈھیر لگا دیئے ہیں ہر کوئی یہی ترلے دار رہا ہے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے باہر نہیں جانا کرونا کی ڈیزیز ہو سکتی ہے لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے آئیسولیشن میں رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں کوئی پولیٹیشنز پہ تنقید کر رہا ہے کہ میں الیکشن پر تو کڑوڑوں لگائے تھے اب ان حالات میں لوگوں کے راشن کے لیے بھی کچھ کرو اور بیچارے ایم پی اے زیمین ایس دبک کر گھروں میں بیٹھے ہیں کچھ لوگ حکومت کو انفیر تنقید بنا رہے ہیں کہ بھئی ماسک دینے کی اوقات نہیں باتیں کڑوڑوں کی ڈگیاں لگتا دے پولس مقابلے دکان پکوڑوں کی باتیں کڑوڑوں کی یہ ہلکی پلکی مسیقی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرہ رہا ہے کئی صاحبان لائیو پھوکوں سے دم کر رہے ہیں کئی نام نہاد لیڈران بننے کے شوق میں داسبارہ ڈبے راشن کے رکھ کر اپنی مشہوری میں مصروف ہیں کئی صاحبان چھتوں پر ازانے دینے کے لیے مادہ کر رہے ہیں لیکن باہر جانے کا کوئی بھی نام نہیں لے رہا ہے ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کا نارہ ہے ڈرنا نہیں لڑنا ہے باہر موت ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرونا کی بیماری پر بھی مزائیہ لطائف سنا رہے ہیں کچھ یار لوگ حکومت کو کرونا اب تو کرونا کچھ تو کرونا کی گردان سنا رہے ہیں اور حکومت خود بیچاری پریشان ہے ہر طرف سے اس پر سنگباری ہو رہی ہے عدلیہ انتظامیاں اور حکومت پر برہم ہے اور اسے لا پروائی اور غفلت برتنے کا مورد الزام ٹھیرارہی ہے لیکن ایک پیج پر سب ہیں اور وہ یہ ہے کہ سب ڈرے ہوئے ہیں تو دوستو زندگی اور موت کے اس ہنگامے میں ہم نے سوچا کہ باہر کون ہے کرونا تو ہے ہی لیکن باہر ان حالات میں پولیس اور ہماری افواج ہیں یہ دونوں وہ شعبے ہیں جن میں سے ایک شعبے پر ہمارے سیاستدان اور دوسرے پر ہم سب تنقید کرتے ہیں پولیس یہ کر رہی ہے پولیس وہ کر رہی ہے پولیس رشوت کھو رہا ہے پولیس اچھی نہیں ہے ہمیشہ ٹی وی شوز پر سوشل میڈیے پر فیس بک پر اخباروں میں سٹیج ڈراماز میں ٹی وی ڈاک شوز پر ون مین شو میں مزایہ پروگرامز میں ہر وقت اور ہمیشہ پولیس فورس کا تمسکر اڑایا جاتا ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کبھی مصبت پہلو سامنے لائے گیا ہو ابھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ کہ کوئی ایسا جو صاحب ہیں سندھ میں پولیس کی گاڑی میں لاؤڈ سپیکر پر لوگوں سے ہلت جائیں کر رہے تھے اور وہ جو جملے بول رہے تھے وہ کچھ اس طرح سے دے کہ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں میں آپ کے ہاتھ جھوڑتا ہوں میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں اپنے بچوں کو بچاؤ دوستو میری تو آکھیں نم ہو گئیں ایسے ایسے اچھے لوگ بھی ہماری پولیس میں ہیں یہ جو باہر اس خوف کی فضا میں جب کوئی گھر سے باہر نہیں نکر رہا یہ بیچارے گلیوں بازاروں سڑکوں پارکوں چراخوں پر کنٹو کھڑے رہ کر لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ کیا یار ان کے بچے نہیں ہیں ان کے گھر والے نہیں ہیں ان کی ماں کیا سوچتی ہوں گی ان کے بچے ان کی فیملیز ان کے لیے کتنے ہی دعائیں کرتے ہوں گے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا والد یا میرا بھائی اس طرح سے باہر چوبیس کے ٹے ڈیوٹی پر ہوتا تو میں تو ان حالات میں سو بھی نہیں سکتا تھا اگر کوئی کرونا کا مریض بھاگ گیا ہے تو اس کو پکڑ کے کون لا رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں بس تنقید کر رہے ہیں اور اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی میز سے ریلیٹیڈ سارے انتظامات کون کر رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں گھروں میں تو بک کے بیٹھے ہیں بس تنقید کر رہے ہیں کینٹرینہ سینٹرز میں جہاں ہم پھٹک بھی نہیں سکتے ڈیوٹی کون دے رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں بس تنقید کر رہے ہیں گلیوں محلوں بزاروں میں ہماری حفاظت کے لیے ہماری ایویرنیس کے لیے یہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں بس تنقید کر رہے ہیں جہاں عجوم ہے ہم تو عجوم کو دیکھ کر ہی فرار ہو رہے ہیں لیکن اس عجوم کو منتشل کون کر رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف تنقید کر رہے ہیں ابھی خبر چل رہی تھی کہ جہاں کی روڈ کراچی میں کرونا کا ایک مریض روڈ پہ پڑا رہا ٹریفک گزرتی رہی کسی نے نہیں اٹھایا تو پھر کس نے اٹھایا پاس ہی مسجد تھی ایک کدھر گئی ہے تیس مار خان صاحب بڑے بڑے دھاوے کرنے والے تو پھر کس نے اٹھایا اور کس نے آسپیٹل پہنچایا پولیس ہم کیا کرتے رہے دیکھتے رہے اور بس تنقید کرتے رہے دوستو یہ جو مسلوحی کرافروشی ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے پولیس اور ہم کیا کر رہے ہیں تنقید یہ جو سیالکور میں دھو لاکھے گریب ماسک پکڑے ہیں یہ کنوں نے پکڑے ہیں پولیس نے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم تنقید کر رہے ہیں دوستو دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس کرونا بیماری سے مارے گئے ہیں ان میں چالیس سے پچاس فیصد وہ لوگ ہیں جن کی عمر پچاس سال سے اوپر ہے تو ہماری پولیس میں تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اندھا کافی سہولیات ہونے کی وجہ سے ہیپٹائٹس جیسی مولک بیماریوں میں بھوٹلا ہو چکے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ ڈیوٹی پر ہیں ظاہر ہے ان میں امیونٹی بہت کم ہے اور یہ لوگ جلدی ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کر اب بھی پامفلٹ اور ماسک تقسیب کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم بس تنقید کر رہے ہیں اور یہ میں لکھ رہا تھا کہ جو پولیس ہے ان کے پاس تو کوئی کھانے وغیرہ کے لیے کوئی میس وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے یہ لوگ اپنا کھانے وغیرہ کا بندوبست جو ہے یہ خود ہی کرتے ہیں تو کیونکہ ان کے تو آرمی کی طرح کوئی میس وغیرہ نہیں ہے تو دوستو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسیحہ ہے یہ آپ کی گلیوں محلوں اور سڑکوں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہماری حفاظت میں تو آپ لوگ ان سے ملیے جہاں بھی یہ ملتے ہیں انہیں انہیں ایسے سلوٹ کیجئے بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے دیاتوں میں چھوٹے بچے فوجیوں کو دیکھتے ہیں اور زور و شور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ فوجی جی سلام فوجی جی سلام تو میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں جہاں بھی ملیں بلکل ویسے ہی سلوٹ کریں اور انہیں گھر لے کر آئیں ان کی خدمت کریں انہیں احساس تلائیں کہ بھئی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے ہاتھ مو دلوائیں چائے بلائیں کھانے کے بارے میں پوچھیں تو مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ان کے آرام کے لیے بندبست کریں اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم گزرتے گزرتے کوئی منرل وارٹر کی بوٹل ہی پکڑا دیں یقین مانی ہے یہ لوگ آپ کی محبت کو آپ کے اس احساس کو نہیں بھولیں گے تو دوستو آگے بڑھئے اس نے ایک کام میں پہل کیجئے دیکھے گا آپ کو ایک نئی پولیس اور پولیس کو ایک نئی عوام نظر آئے گی تو دیکھئے ان دونوں کے کوپریشن سے ہی یہ ملک جنت بنایا جا سکتا ہے آپ کا پولیس پر اور پولیس کا آپ پر اعتماد بہت ضروری ہے آخر میں میں پولیس کے اور فوج کے ان بہادر دیکھیں بہادر تو آپ واقعی ہیں کیونکہ آپ نے ثابت کیا ہے اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور عمد بھی نہیں کر سکتے تو میں ان بہادر نوجوانوں اور افسران کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو آپ کے خاندانوں کو ہر دکھ ہر مسیبت اور ہر بیماری سے محفوظ رکھے آپ کی وطن کے عوام کو اشد ضرورت ہے اور میں تو اور باب اختیار سے بھی درخواست کروں گا کہ نامسائد حلاد میں آپ پولیس فورس کے جوانوں کے لیے سپیشل بونس کا اعلان کریں اور اینکر سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ٹی وی پروگرامز میں آپ ان سیاستدانوں کو خدا کے لیے کچھ دنوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور ان ہیروز کو سامنے لائیں جو زندگی اور موت کے اس کھیل میں آپ کی حفاظت کر رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے دیکھیں میری فیس بوک پہ بڑے بڑے پولیٹکشنز ہیں کئی بڑے بڑے لوگ ہیں بزنس مین ہیں تو اگر یہ لوگ اس میسج کو شیئر کر دیں تو آنان فانان یہ پیغام جو ہے یہ سی ایم صاحب تک اور باب اختیار تک پہنچ سکتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں صدقہ جو ہریہ سمجھ کریں شیئر کر دیں اور میں آپ سب سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ پولیس فورس کے ساتھ ایک نئے ارادے نئے عظم اور نئی سوچ کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کو احساس دلائیں گے کہ یہ بھی آپ کے محافظ ہیں اور آپ ان سے پیار کرتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور یقینا یہ آپ سے پہلے سے زیادہ محبت اور عقیدت سے پیش آئیں گے اللہ آپ کا میاں ناصر ہو